سلام پاکستان اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ ساتھ یوکی 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں زشان بشیر اور میں ہوں زنیرہ علی میں ہوں علی آرے فیڈلنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آخاص کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب آپ اسلاحات کرتے ہیں تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرپشن سے ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے جبکہ ماضی میں ٹیکس حکمرانوں کے عیاشیوں پر خرچ ہوتے رہے دبائی میں ورل گورنمنٹ سمیٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ بہترین وقت ہے وزیر آزم عمران خان دبائی میں ورل گورنمنٹ سمیٹ سے خطاب کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جب آپ اسلاحات کرتے ہیں تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرپشن سے ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے موسیقی ٹیکس کا پیسہ چاہہہ کارئی解 Building سانے وقت ہمارک رے تو ہڈیو ہیں ہے اور حسن ہے وہ لوگ نے اشکائے کا ذہن ہوئی انتظرن اللہ لقو اس کا بی'. وہ وہشمون سب سے فرمias بھی بیتم ہے وہی انہیں گزیو ٹھیکڑ کو طرح inteiroٹ بلا، جہ Cheeseش بھی جمعہ رسل großenacak greeting اور کچھ کے لک挥ر ورساس کے لئے لیکن اللہ کے چفتہ کی مقبل گریری تفریز میں ہورچ کے بہت دے اور شاید ہمارے کپتان بولنے کے بعد سوچتے ہیں تب ہی تو انہیں یوٹرن پر یوٹرن لینا پڑتا ہے نا نہ کرتے اب وزیراعظم عمران خان نے دبائی میں آئی ایم ایف کی سربراہ کرشن لیگات سے ملاقات کر ہی لی جانے انہوں نے کس بھاری دل کے ساتھ ان سے کرس کا سبال کیا ہوگا ایک وقت وہ تھا جب کپتان کہا کرتے تھے اگر میرے جیسے آدمی کو قرص لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو میں خودکشی کرلوں گا کیا اچھا نہ ہوتا وہ اپنی بات کا کچھ تو بھرم رکھتے اور خود ملاقات کرنے کے بجائے اصد عمر کو ملاقات کے لیے جانے دیتے مگر وہ عمران خان ہی کیا تو یوٹرن نہ لے اور بہت بڑا یوٹرن نہ لے عمران خان کے اس فیصلے نے اپوزیشن کو تحریک انصاف کے خلاف تنقید کا محاص کھولنے کے لیے ایک اور موقع دے لیا ہے قواجہ عاصف کہتے ہیں وزیر اعظم کد بھی کوانگنے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ایسے موقع ہی کے لیے کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے یسوائی کی وزیر اعظم عمران خان نے ایک وشین لگارٹ سے ملاقات پر عد عمل میں کہا ہے کہ اہم معاملات پر آئی ایم ایف سے اتفاق رائے ہو گیا ہے بہت سے معاملات پر ہمارے اور آئی ایم ایف کے خیالات میں ہم مہنگی ہے ملک میں پائیدار ترقی کے لیے اصلاحات ضروری ہیں اصلاحاتی عمل سے کم آمدن والوں کو فائدہ ہوگا اس پہلے آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لگارٹر نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کو مصبت قرار دیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کرسٹین لگارٹر سے ملاقات پر رد عمل میں کہا ہے کہ اہم معاملات پر آئی ایم ایف سے اتفاق رائے ہو گیا بہت سے معاملات پر ہمارے اور آئی ایم ایف کے خیالات میں ہم آنگی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرسٹین لگارٹر سے ملاقات پر رد عمل میں کہا ہے کہ اہم معاملات پر آئی ایم ایف سے اتفاق رائے ہو گیا ہے بہت سے معاملات پر ہمارے اور آئی ایم ایف کے خیالات میں ہم آنگی ہے ملک میں پائدار ترقی کے لیے اصلاحات ضروری ہیں اصلاحاتی عمل سے کم آمدن والوں کو فائدہ ہوگا اس سے پہلے آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لگارٹر نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کو مصبت قرار دیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کرسٹین لگارٹر سے ملاقات پر رد عمل میں کہا ہے کہ اہم معاملات پر آئی ایم ایف سے اتفاق رائے ہو گیا ہے بہت سے معاملات پر ہمارے اور آئی ایم ایف کے خیالات میں ہم آنگی ہیں وزیر اطلاعات فواد چاہوزی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مسئلہ ڈیل کا نہیں ڈیل سے متعلق شرائط کا ہے پاکستان کسی متفقہ بیل آؤٹ پیکش کا خانہ ہے ہم ایسی شفاف ڈیل چاہتے ہیں جو قلیل مدت میں پاکستان کے لیے مددگار ہو ایسی شرائط نہیں چاہتے جن سے پاکستان کی شرائع نمو کو نقصان پہنچے وزیر اطلاعات فواد چاہوزی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مسئلہ ڈیل کا نہیں ڈیل سے متعلق شرائط کا ہے مسلم لیگنون کی درجمان مریم مورنگزیب کا کہنا ہے کہ پہلی حکومت ہے جو چور دروازے سے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر چکی ہے قوم کو بتایا جائے کہ اب کون سے مزید شرائط تیہ کی جا رہی ہیں پارلیمان اور قوم سے سچ کے وعدے کرنے والے تمام کام خفیہ انداز میں کر رہی ہیں جبکہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئی ایم ایف سے خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں اور اب وہ ملاقات کا ڈراما کر رہی ہیں وہ وزیر اعظم جو کبھی بھینسوں کی نلامی کر رہا تھا جو کبھی اپنے عملے کی اور دفتر کی گاڑیوں کی نلامی کر رہا تھا اب وہ ایک عالمی گدہگر بن کے پوری دنیا میں پیسے مانگتا پھر رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جا کر جو وہ میٹنگز کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرنے کا تمام بوجھ پاکستان کے عوام پہ ڈال چکے ہیں اور اب وہ ایک ڈراما کر رہے ہیں کہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر سے مل کے تو مذاکرات کروں گا مسلمی نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت نواز شریف کی بیماری کو ایشو بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس وقت سسٹم کو حکومت سے خطرہ ہے شہباز شریف کو پی اے سی کی چیئرمنٹ شپ سے ہٹایا گیا تو حالات خراب ہوں گے وہ سیالکورٹ میں پریس کانفرنس کہہ رہے تھے مینیجنگ کی بیماری کو ایک سیاسی ایشو بنا کر ایک ایشو سے کوئی فائدہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اگر وہ شہباز شریف کو اٹھا آتے ہیں کسی کو بھی لے کے آتے ہیں اگر وہ میری جو اطلاع ہے میڈیا کے ذریعی اطلاع ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے اس بار کی حمایت دیتے ہیں کیونکہ روایت یہ ہے کہ وزیر جو ہے پی اے سی کا ممبر اکمران جو ہیں وہ ازاروں کو سموٹلی چلانے میں مدد بھی دیتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں نہ ان کی خواہش ہیں اور نہ نہیں مددگار ہیں اور دوسرے جانے بیپلز پارٹی کے سیکیٹری اطلاعات مولا بکشانیو کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی باتیں ان کی ناکامی کا احتراف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ختم کر کے انہیں بادشاہ بنا دیا جائے وزیراعظم چاہتے ہیں کہ ان کے نا اہل وزراء کو نورتن قرار دے دیا جائے مولا بکشانیو کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے کر دیا جائے آپ کو بادشاہ ڈکلیر کر دیا جائے اور جو خود حکمران مایوس ہو جو حکومت خود مایوس ہو بنے مستقی میں لگتے ہیں اپنی پارلیمنٹ سے تو آپ کو کیا زندگی میں آسانیا پیدا کر کے دیں گی خان صاحب اگر آپ عوام کے حقیقی ملتقل نمائندے ہوتے ہیں تو خود کو اتنا بے بس نہیں سمجھتے ہیں اور مسلم لی کاف کے سربراچ عوضی شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان وقت کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا عہد کر رکھا ہے کاف لکھ کسی سازش کا ساتھ نہیں دے گی وہ لاہور میں وزیراعظم کے موون خصوصی نائم الحق کے حمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ افوائیں اڑھاتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ افوائیں اڑھاتے رہیں اور ہمارا علاقہ جو ہے ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں اگر کسی موقف پر ہماری رائے مختلف ہوتی ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ اتحاد کمزور ہو رہا ہے تحریک انصاف بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے نقش قدم پر چل پڑی کل تک سرکار اسکیموں پر نور لی کے جھنڈے اور تصویروں پر واتر اس تحریک انصاف نے صحت کاٹ کو پارٹی جنڈے کے رنگ سے رنگ دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں جانے ہیں اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو کل تک نواز شریف اور شہباز شریف اس لیے کپتان کے لیے حق تنقید تھے کہ سہت مند پنجاب کے اشتہار چاری ہوتے تھے تو ان پر تصویر دونوں بھائیوں کی ہوتی تھی اسے تو اب یہ کوئی نئی بات نہیں رہی مگر اب وزیراعظم بننے کے بعد عبران خان وہی سب کچھ کر رہے ہیں جس پر کبھی وہ خود تنقید دیا کرتے تھے صحت کاٹ منصوبہ سابق حکومت ہی کا تھا مگر اب اس پر مہر تحریک انصاف ہاتھ پر علاج کے لیے رقم سات لاکھ بیس ہزار لکھی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے چھنڈے کا رنگ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رقم یا تو عمران خان اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کے فنڈ سے پیسہ پاکستان کے عوام کا رنگ تحریک انصاف کے چھنڈے کا جناب ایسا کیوں پاکستان کے چھنڈے کا رنگ کیوں نہیں اور تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے وی آئی پی کلچر تبدیل نہ کر سکے تھٹا میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دبنگ نیجی دورہ کیا عمران اسماعیل فیملی کے حبران خٹا پہنچے وہ بھی فل پروٹیکول کے ساتھ پندرہ سے زائد گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ مکلی میں درگاہ پر حاصلی دی اس دوران دور درہ سے آئین آنے والے ظاہرین کو کبرستان سے دور رکھا گیا کراچی والوں ہوشیار موبائل فون چارج کر لیں پانی کی ٹینکیاں فل کر لیں اور کپڑے اس طریقے کر لیں کرنگی اور گرستان جوہر کے علاقوں میں کل صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک بزلی بند رہے گی ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کرنگی اور جوہر گریڈ سٹیشنز میں ترقیاتی کام کے باعث متلکہ علاقوں میں شٹ ڈاؤن ہوگا متاثرہ علاقوں میں جمہ گوٹ چشمہ گوٹ ابراہیم ہیدری آئی ہسپتال سو کھوارٹرز گرستان جوہر کے مختب بلوکس سکیم تھرٹی تری اور پہلوان گوٹ کے علاقے بھی شامل ہوں گے تو یقیناً کراچی والے تیار رہیں موبائل فان چارز کرنے پانی کی ٹینکیاں فل کرنے اور کپڑے اس طریقے کرنے جہاں بڑے بڑے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہاں بھی پاکستانی کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ثابت کر دیا پی آئی اے انجینئز نے جنہوں نے آسلوں میں پی آئی اے کے خراب انزن کو محض تین گھنٹوں میں ٹھیک کر کے پرواز کے لیے روانہ کر دیا اوصلوں جانے والے پی آئی اے کے تیارے پی کے سیون فائی ٹو میں ٹیکنیکل فالٹ آیا نووے کے انجینئز نے تیارے کے انجن کی مرمت سے موزد کر لی جس پر پاکستان نے اپنے انجینئز کو بھیجا جنہوں نے فالٹ دور کر دیا سی ای اے پی آئی اے نے انجینئز کے لیے تعریف اصناد دینے کا اعلان کیا ہے جو بڑے بڑے نہ کر سکے وہ پاکستانیوں نے کر دکھایا یہ ثابت کیا پی آئی اے انجینئز نے جنہوں نے اوصلوں میں پی آئی اے کے خراب انزن کو محض تین گھنٹوں میں ٹھیک کر کے پرواز کے لیے روانہ کر دیا آپ کو خبر دیں گے کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ کرکٹ بورڈ کا کام پالیسی اور حکمتی عملی بنانا ہے پی سی بی کے ایم ڈی وسیم خان کے انتخاب میں شفاف طریقہ اکار اپنایا گیا وسیم خان سے پاکستان کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا وسیم خان بولے کہ عالمی سطح پر کامیابی میں ہمارا تسلسل نہیں ہے نچلی سطح پر نیوز کانفرنس کر رہے تھے روبسٹ ٹرانسپیرنٹ اور اوپن پروسیس ہم نے فالو کیا جس کے ذریعے ہم لوگ ہم لوگوں نے وسیم صاحب کو سیلیکٹ کیا ہے بیسک بات یہ ہے کہ ان کے کرکٹ کٹینشل میں کوئی شک نہیں ہے ان کے بات کرکٹنگ ایکسپیرنس ہے کمیرشل ایکسپیرنس ہے کرکٹ ڈیولپمنٹ ایکسپیرنس ہے اور بیسنس ایکسپیرنس ہے مجھے اس میں بلکل شک نہیں ہے کہ وسیم کے یہاں ہونے سے ہمیں بہت پی سی بی کو پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا ان کی کریڈیبلیٹی پر کوئی شک نہیں ہے ان کی پرفومنس پر کوئی شک نہیں ہے میرے لیے یہ اپرچونیٹی ہے عیسان مانی صاحب کا ویشن ویری کلیر ہے وہ ڈیمیسٹک کرکٹ کا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرفومنس اچھی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول اپنیشنل لیول اور پاکستان سوپرلیگ میں چوکے اور چھکوں کی برسات ہوگی ناشنل سٹیڈیم کراچی میں میگا ایونٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سٹیڈیم کے تظہین اور آئش کا کام بھی جاری ہے کمیشنر کراچی نے بھی انتظامات کا جائزہ لیا تفصیلات حسن عباس کی ریپورٹ میں جانیے کراچی تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل سٹیڈیم پہنچے جنرل منیجر نیشنل سٹیڈیم نے تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی میڈیا سے بات چیت میں افتخار شالوانی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ ہو رہی ہیں کوشش کریں گے شائقین کو دشواری نہ ہو کمیشنر کراچی نے کہا کہ پی ایس ایل کے دوران شہر کے مختلف پارکس میں سکرین نصب کی جائے گی پارکس میں بڑی سکرینز لگوا رہے ہیں جس میں لوگ فیملیز کے ساتھ آکے میچ دیکھ سکیں بیکار سب کے لیے سٹیڈیم میں آنا ممکن نہیں ہوگا افتخار شالوانی نے یقین دلایا کہ نیشنل سٹیڈیم میں جاباہ خونے والے مزور کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے جس کے بعد کاروائی ہوگی کیمرمن واحد خان کے ہمراہ حسن عباس 24 نیوز کراچی اور فرانس میں پیلے جیکٹ والوں کا احتجاج جاری ہے یہ احتجاج میں ہفتے میں داخل ہو چکا ہے مظاہرین کی طرف سے شدید توڑ پھوڑ کی گئی پولیس کی شیئلنگ سے متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے پولیس حکام کے مطابق 36 مظاہرین کو حراست میں لے لی گیا جبکہ 13 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے تو فرانس میں پیلے جیکٹ والوں کا احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج 13 ہفتے میں داخل ہو چکا ہے